پاگل آدمی مصنف خلیل جبران کتاب آوارہ گرد پاگل خانے کے باغیچے میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی اس کا چہرہ زر تھا مگر دلکش تھا اور حیرت سے لبریز تھا اور میں ایک بینچ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور میں نے اسے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے حیرانگی کے ساتھ میری جانب دیکھا اور اس نے کہا اگرچہ یہ ایک ناماقول سوال ہے لیکن میں تم کو اس سوال کا جواب ضرور دوں گا میرے باپ مجھے اپنے سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا اور یہی کچھ میرا چچا بھی چاہتا تھا میری ماں مجھ میں اپنے باپ کا اکس تلاش کرنا چاہتی تھی میری بہن چاہتی تھی کہ میں اس کے خوان کے نقش قدم پر چلوں میرا بھائی چاہتا تھا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں ایک امدہ ایتھلیٹ اور میرے استاد ڈاکٹر آف فلوسفی میوزک ماسٹر اور منطقہ استاد وہ سب بھی یہی چاہتے تھے کہ میں ان جیسا بن جاؤں وہ سب بھی مجھ میں اپنا اپنا اکس تلاش کرتے تھے لہٰذا میں اس پاگل خانے میں چلا آیا یہ زیادہ معقول جگہ ہے کم از کم میں اپنا آپ تو برقرار رکھ سکتا ہوں تب اچانک وہ میری جانے بڑا اور کہنے لگا کہ لیکن تم مجھے بتاؤ کیا تم بھی مجھ جیسے احلات کا شکار ہونے کی بنا پر یہاں آئے ہو اور میں نے جواب دیا کہ نہیں میں یہاں معاینے کے لیے آیا تھا اور اس نے جواب میں کہا کہ میں سمجھ گیا تم ان لوگوں میں سے ایک ہو جو اس دیوار کی دوسری جانے واقعے پاگل خانے میں رہتے ہو موسیقی